ہر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹائلو یونک فیشن دوستو آج ہم جو ہے صدری سے صدری کا ناپ کیسے لیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو آل ناٹیفکیشن کر لیجے گا تاکہ آنے والی کٹنگ کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے لبائی کا ہم جو ہے ناپیں گے یہاں اس جوڑ سے اس جوڑ سے کندھی کے اوپر والے جوڑ سے انچی ٹیپ کو ہم ایسے رکھ کے ایک دم ایسے سیدھا ہم جو ہے انچی ٹیپ کو ایسے رکھ کے لمبائی جو ہے ناپیں گے یہ دیکھیں ساڑھے اٹھائیس انچ لمبائی ہے تو لمبائی ہم ایسے ناپتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کی چوڑائی ناپیں گے چوڑائی پہلے ہم سینے پہ ناپیں گے اوپر دیکھئے اس جہاں سے یہاں تک ہم اس کی جو ہے پہلے سینے کی چوڑائی ناپ لیں گے یہ دیکھیں سوا بارہ انچ ہے سوا بارہ ہم نوٹ کر لیں گے پھر ہم پیٹ کو ہم ناپیں گے اس کا ہم آدھا کر کے اس کا پیٹ پہ ہم ناپیں گے لمبائی کا آدھا کر کے یہاں سے یہاں تک دیکھیں ناپیں گے یہ دیکھیں بارہ انچ ہے یہ بارہ ہو گیا اس کے بعد ہم ہپ پہ ناپیں گے ہپ دیکھیں یہ نیچے سے دو انچ اوپر جو ہے ہپ کا ہم دیکھیں یہ ساڑھے بارہ انچ آ گیا اس طرح سے ہم ہپ ناپتے ہیں اب ایسے ہم بیک ناپیں گے پہلے اوپر پیٹ میں پھر ہپ پی ناپیں گے پہلے دیکھیں یہ سینے پہ یہاں سے یہاں تک دیکھیں اسے ناپیں گے جہاں سے جوڑ سے جوڑ تک ہے وہاں تک ہم اس کو ناپیں گے یہ بیس انچ ہے کمر پہ دیکھیں جوڑ سے جوڑ تک اس کو ناپیں گے یہ انیس انچ آ رہا ہے یہ انیس انچ ہے اب ہم ہپ بھی جو ہے ایسے ہی ناپیں گے دو انچ نیچے سے اوپر یہ دیکھیں بیس انچ ہے اس کو بیس انچ ہم اس کو نوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم سولڈر کو ناپیں گے سولڈر دیکھیں ایسے پکڑ کے یہ یہاں سے یہاں تک ہم اس کو ناپیں گے دیکھیں ایسے ایسے ساڑھے سولہ انچ دیکھئے سولڈر آ گیا ساڑھے سولہ انچ ہو گیا سولڈر اب اس کے بعد ہم کولر ناپیں گے اس کو دیکھیں بیک کبھی پیچھے کبھی ہم ناپ لیں گے یہاں سے یہاں تک تاکہ جو ہے پورا یہ ناپ کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں پندرہ انچ آ رہا ہے اب چلیے کولر کو ناپ لیتے ہیں کولر دیکھیں ہم یہ یہ نیچے سے یہاں سے ناپیں گے یہاں سے یہاں سے پورا ہم ناپتے ہوئے یہاں تک ناپ لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ناپتے ہوئے ہم آ رہے ہیں کولر جو ہے جب ناپ آئے گا تو ہم کو اسی طرح سے ناپنا پڑے گا تاکہ ایک دم ایک کریٹ آئے ایسے ہی ہم ناپتے ہیں دوستو کولر کا ناپ دیکھئے ہو گیا ہے اب دیکھیں ہم تکتی کے ناپ بھی لے لیں گے تکتی دیکھیں ہماری کتنی ہے یہاں سے یہاں تک تکتی دیکھیں ہماری آٹھ انچ ہے یہ اب اس کے بعد دوستو ہم موڑے کا جو ہے آرمول کا دیکھئے ناپ لے لیں گے آرمول کا ناپ دیکھئے ایسے کر کے ایسے کر کے جو ہے ایسے دیکھیں یہ آٹھ انچ ہے آٹھ انچ یہ ہمارا جو ہے یہ آرہا ہے آٹھ انچ جو ہے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے یہ آٹھ ہو گیا دیکھیں دوستو اس کو پورے یہ موڑے کو بھی جو ہے ایسے گلائی سے ہم اس کو ناپ کے نوٹ کر لیں گے تاکہ جب ہم کٹنگ کریں گے تو ہم کو ملانے میں آسانی ہو پہلے فرینڈ کا ہم ناپیں گے اس کے بعد بیک کا ناپ لیں گے تاکہ کسٹمر جو ہم کو ناپ دے تو ادھم سیم وہی چیز ہم اس کو جو ہے کٹنگ کر کے اس کو بنا کے دیں تو چلیے دوستو یہ ناپ دیکھیں ہم نے پورا لے لیا ہے شیپ داون کا شیپ بھی آپ دیکھ لیجئے داون کا شیپ کیسے ہے کٹنگ کیسے ہوا ہے تو اسی حساب سے آپ کو شیپ کا بھی جو ہے نوٹ کر لینا ہوگا کتنا شیپ اس میں دیا ہوا ہے آپ اس کو ناپ کے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے ناپ دوستو دیکھیں یہ پورا ہو گیا ہے کسٹمر دوستو جب ناپ دیتا ہے تو اس کا پورا ہم کو ایک ایک چیز دیکھنا پڑتا ہے اگر کسٹمر اس میں کچھ کم زیادہ کروانا ہے تو ہم کو اسی ٹائم ناپ کے اپنے ہاں نوٹ کرنا ہوتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ ناپ یہ ہمارا یہ پورا ہو گیا دوستو ناپ کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی